یہ جو نام نحاد اہل حدیث ہیں یہ اہل سنت والجماعت سے خارج اور گمراہ ہیں السلام علیکم دوستو ابھی جو جمعہ گزرا ہے میں جمعہ کی نماز پڑھنے ایک اہل حدیث کی مسجد میں گیا تو جو امام تھے جو خطیب تھے وہ بیان کر رہے تھے اور بیان کے دوران انہوں نے بائیس رجب کے کنڈوں کا ذکر چھڑ دیا اور بات کرتے کرتے یہاں پہنچے کہ شیعوں پر حملہ آور ہو گئے اور کہا کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ جو بائیس رجب کے کنڈے مناتے ہیں یہ امیر معاویہ کی خوشی میں مناتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا سنکر یہ عالم ہیں اور میمبر پر میمبر ان کے ہاتھ میں ہے اور میمبروں سے اس طرح کی نفرت بھری باتیں اور الزام ایک دوسرے پر الزام تراشی یہ سب کیا ہے امت کو متنفر کرنے والی بات ہے شیعہ کیوں مناتے ہیں کس لیے مناتے ہیں وہ موجود ہیں آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے وہ کیوں مناتے ہیں ایک دوسرے پر الزام لگانا الزام تراشیہ کرنا سنی سنائی بات کرنا یہ جو ہے چیزیں امت کو توڑنے والی اور امت کی حق میں نقصان دے ہیں اور شاید جو امام تھے ان کو پتہ نہیں تھا یا انہوں نے جان بوچھ کر جھوڑ بولا اہل سنت بھی بائیس رجب کو کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں اور ان سب کا دعویٰ ہے کہ ہم امام جعفر صادق کی کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں تو اگر آپ کی بات کے حساب سے اگر یہ مانا جاوے کہ یہ جو بائیس رجب کے کنڈے ہیں امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہے تو کیا اہل سنت بھی امیر معاویہ کی خوشی میں بائیس رجب کے کنڈے مناتے ہیں پکاتے ہیں کھلاتے ہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے چھیا کہ ہاں تو امیر معاویہ کو وہ حیثیت ہی نہیں حاصل وہ مقام ہی نہیں حاصل وہ تو اس لائق سمجھتے ہی نہیں کہ امیر معاویہ کی کسی خوشی اور غم میں وہ اس کو سلیبریٹ کریں اور اپنی محفلوں میں جو ہے اس کو یاد کے طور پر منائیں وہ تو اس لائق سمجھتے ہی نہیں تو آپ یہ پھر الزام لگانا کیے امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھئے اگر مناتے ہیں وہ امیر معاویہ خوشی میں تو یہ بتائیں اہل سنت کیوں مناتے ہیں 22 رجب کے کنڈوں کی نیاز کیوں دلاتے ہیں کیا وہ بھی امیر معاویہ کی دشمنی میں اور ان کی وفات کی خوشی میں اہل سنت بھی کرتے ہیں تو یہ جھوٹ جو ہے اس کو نہ فیلائے جائے اس سے بچا جائے اور یہ اس طرح ان سب کا یہی حال ہے ایسی یا چھوڑو اہل سنت نے بھی ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح کا پروپیگنڈا اور جھوٹے الزامات ایک دوسرے کی مطالق فیلائے ہیں اب بیرلوی چلے جاؤ ان کے بچے بچے سے پوچھ لو ان کا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ جو دیوبغندی ہوتے ہیں یہ گستاکی رسول ہیں یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے بچے سے بچے سے آپ جا کے پوچھ لو وہ یہ کہہ گا یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے کیا حقیقت میں ایسا ہے حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں رسول اللہ کو لیکن الزام اور جھوٹ اس قدر فیلائے گیا کہ بچے بچے کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی لہذا اگر اب کسی برلوی کو سمجھنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی دیوبندی کی یہاں جاوے اور ان کے مطبر عالم سے جا کے پوچھے کہ یہ رسول اللہ بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اس کا جو دماغ میں جو فطور بھرا تھا وہ دور ہو جائے گا لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا یہ نہیں کیا جاتا ہے کسی کی مطالق بات کرنے سے پہلے اس سے جا کے پوچھنے سے پہلے خود سے سنی سنائی جو باتیں ہوتی ہیں صدیوں سے چلی آتی ہیں اسی کو ہی اور آگے پھیلائے جاتا ہے تو امت میں اتفاق کو اتحاد ہو پیار محبت قائم رہے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے باتوں کی تحقیق کی جاوے اور ان لوگوں سے پوچھا جاوے جو اس وقت موجود ہیں اس مقت میں پھر کو لے کر چلنے والے ماننے والے ان سے پوچھا جاوے پھر بات کی جاوے اسی طرح برعیلیویوں نے اور اہلی حدیثوں نے برعیلیویوں نے اور دیوبندیوں نے اہلی حدیث کی مطالق فعل آیا ہے کہ یہ امام کو نہیں مانتے چار امام کو مونکی رہیے کیا حقیقت میں ایسا ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم چار امام کو مانتے ہیں ہم ان کی باتوں کو لے کر چلتے ہیں امام نے کہا جو صحیح حدیث ملے وہ لے لو اور جو میری بات حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو ہم تو امام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اہلی حدیث کی یہی کہنا ہے کہ ہم تو ان کی باتوں کو ہلے کر چلنے ہیں جو حدیث ملتی ہے صحیح حدیث ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اماموں کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے یہ جو ہلزام تراشی ہیں اس کو ختم کیا جاوے کچھ دن کی بات مسکل سے دو تین ہفتے کی بات میں پڑھ رہا تھا تو ایک فتوہ میری نگاہ سے گزرہ دارورن دیوبند کا ان سے کسی نے اہل حدیث کی مطالق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو نام نحاد اہل حدیث ہیں یہ اہل سنت والجماع سے خارج اور گمراہ ہیں یہ باقعدہ فتوہ میں لکھا ہے دارورن دیوبند نے اہل حدیثوں کے مطالق یہ اہل نام نحاد اہل حدیث اہل سنت والجماع سے خارج اور گمراہ ہیں تو کیا انہوں نے صحیح لکھا ہے نہیں اس سب نفرت میں ایک دوسرے کی بغز میں عداوت میں باتیں ممبروں سے بیان کی جاتی ہیں وہ ان کے خلاف ان کے خلاف خزارہ اس سے اب وقت تو چلا گیا ہے اب انٹرنیٹ اور شوشل میڈیا کا دور ہے اب جھوٹ جھوٹ نہیں چلنے والا ہے آپ جھوٹ بولو کہ سچائی لوگوں کوئی کہیں سے مل جائے گی تو لہذا سچائی کو بیان کرو اور وہ بات بیان کرو جو آپ کی تحقیق سے ثابت اتر جائے یا آپ اس مقاطر فکر کے لوگوں سے جا کے پوچھلو پھر اس کے مطالق بات کرو یہ ایک دوسرے کی مطالق جھوٹ پھیلانا یہ بند کرو یہ بہت امت کو اس چیزے نے نقصان دیا ہے تو یار اگر کہیں کسی معاملے میں کوئی اقتلاف ہے تو اس کو اقتلاف کے درجے میں رکھو اس کو اس درجہ نہ بڑھاؤ کہ کسی کو کافر کہہ دو کسی کو گمراہ کہہ دو کسی کو مشرق کہہ دو جس کا جو عامال ہے اللہ اس کا فیصلہ کرے گا اللہ پہ چھوڑو دنیا میں آپ فیصلہ نہ کرو اس کو اللہ پہ چھوڑو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے ہم کیسے ہم کو اپنا حل نہیں معلوم اس کا فیصلہ اللہ کرے گا